اتر پردیش کے سمبل سے سماجبادی پارٹی کے ودھائک سانسک شفیق الرحمان برک نہیں رہے 93 سال کے برک لمبے سمے سے بیمار تھے پچھلے دنوں سفہ سانسک کی طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں مراد آباد کے ایک نیجی اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا تھا شریر میں یورین انفیکشن اور کیرٹن بڑھنے کے جلتے سانسک کی طبیعت اور بگڑ گئی تھی علاج کے دوران ان کی استھیتی میں صدھار ہو رہا تھا لیکن اچانک ان کی طبیعت کافی بگڑی اور انہوں نے انتن سانس لی مراد آباد کے قرندقی ودھان سبح سے سپا ودھائک اور شفیق الرحمان برک کے پوتے زیاور رحمان برک نے بتایا کہ سانسک کی طبیعت کیرٹن بڑھنے کے چلتے خراب ہوئی اور اسی کارن انفیکشن اور زیادہ بڑھ گیا بتا دیں کہ اکٹوبر 2023 میں بھی سپا سانسک کی طبیعت اسی وجہ سے خراب ہوئی تھی اور اس سمیں بھی انہیں اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا تھا لیکن بعد میں طبیعت ٹھیک ہونے پر انہیں اسپتال سے چھٹی مل گئی لیکن اس پار وہ اسپتال سے لوٹ نہیں پائے پچھلے دنوں مراد آباد دورے پر پہنچے سپا دھیاکش اکھلیش یادہ نے اسپتال پہنچ کر شفیق الرحمان برک سے ملاقات کی اور ان کا حال چال جانا تھا حال ہی میں 2024 کے لوگ سبح چناؤں کے لیے بھی سماجبادی پارٹی نے اپنی پہلی ہی لسٹ میں انہیں سنبھل سے اپنا امیدوار گھوشک کیا تھا اور یہ سیٹ سپا کے ہی خاتے میں جائے گی یہ بات بھی لگ بھگ تیہ تھی شفیق الرحمان برک سماجبادی پارٹی کے لیے ایک مضبوط قلعے کی طرح تھے اور لوگ سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے ان کا جانا پارٹی کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے اکھلیش یادہ نے سوشل میڈیا پلاتفارم پر سندیش لکھ کر برک کو شردھانجلی دی ہے وہ لکھتے ہیں سماجبادی پارٹی کے ورشت نیتا کئی بار کے سانسد جناب شفیق الرحمان برک صاحب کا انتقال اتینت دکھت ان کی آتما کو شانتی دے بھگوان شوکاکل پریجنوں کو یہ اسیم دکھ سہنے کا سنبھل پرابت ہو بھاو بھیمی شردھانجلی اس کے علاوہ سماجبادی پارٹی کی اوفیشر ٹویٹر ہانڈل سے بھی دیبنگت سانسد برک کو شردھانجلی دی گئی ہے سانسد شفیق الرحمان برک ہمیشہ کھل کر تمام مددوں پر اپنی بات رکھنے کے لیے جانے جاتے تھے کئی بار ان کے بیانوں نے کافی سرکھیاں بٹوری لیکن ہر مددے پر ان کی الگ رائے ہوتی تھی جسے وہ کہنے میں ذرا بھی گریز نہیں کرتے تھے پھر چاہے وہ دیش سے جڑے مددے ہوں یا پھر ان کی اپنی پارٹی سپا سے جڑے ہوئے بشے ہو یہی وجہ ہے کہ وپکشی پارٹی کے سانسد ہونے کے باوجود پردھان منتی نریندر موطی نے بھی ان کی تعریف کی تھی اور طلب ہے کہ سپا سانسد ڈاکٹر شفیق الرحمان برگ سدن کے سب سے بزرگ نیتاؤں میں سے ایک تھے برگ چار بار کے بیدھائک اور پانچ بار کے سانسد تھے سال 2019 کے چناؤں میں سپا اور بسپا نے گٹھ بندن کیا تھا اس دوران یوپی کی سمبھل سیٹ سے برگ نے سب سے بڑی جیت حاصل کی تھی انہوں نے پہلی بار سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پر 1996 میں لوگ سبھا چناؤں لڑا اور اس میں جیت حاصل کی وہیں شفیق الرحمان برگ نے موڈی لہ یعنی سال 2014 میں بسپا کے سمبھل پر لوگ سبھا چناؤں لڑا اور جیت حاصل کی NBT Online کی رپورٹ